پاکستانی کرنسی دی تھی قرضے میں تو پھر کرنسی اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا اسی کرنسی میں واپس لیں گے آپ تو ابھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پچیس سو لے لیں یا اس کو بولیں بھائی پچیس سو کے جو آج پاکستانی ریٹ چل رہے ہیں تو وہ پاکستانی کرنسی میں دے دو مجھے قبر کی جگہ گھر بنانا ایک قبر سہن میں بنائی گئی دس بارہ سال بعد اب یہاں گھر بنانے کی اشد ضرورت ہے اس قبر کا اب کیا کیا جائے کیا قبر منتقل کر سکتے ہیں یا اسی کے اوپر فرش بنا دیا جائے فرق اسلام بنگلہ دیش سے دیکھو قبر کو اگر دس سال قبر پہ گزر جائیں یا قبرستان پہ تو میت کا اس میں بلکل ہی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے چند شاید ہڑیاں وڑیاں رہ جاتی ہوں تو ایسی صورت میں اس قبرستان کو مسمار کرنا جائز ہے اس کے اوپر دوسرا قبرستان بنانا جائز ہے تو جب اس قبرستان کو مسمار کرنا جائز ہے تو قبر کو بھی مسمار کرنا جائز ہے تو اگر ضرورت ہے وہاں گھر بنانے کی تو اس کو میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا اس کو گرائے جا سکتا ہے بشرتے کے ذاتی زمینوں وقف کا قبرستان والی زمین نہ ہو سہن میں بنائی گئی یہ قبر تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت تھی تو پھر وہاں کر سکتے ہیں کفن میں سلی ہوئی شلوار پہنانا ہمارے علاقے میں عورت کو کفن دیا جاتا ہے تو اس کو شلوار سی کر پہناتے ہیں کیا یہ جائز ہے اہلیہ شاکر بہاول لگر سے دیکھیں سلہ ہوا کپڑا کفن میں خلاف سنت ہے جائز وہ بھی ہے اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے انسلہ کپڑا پہنانا چاہیے جو مسنون کفن کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو حرام ناجائز کی بات نہیں ہے لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ دفناتے ہوئے تو سنت کا کمس کم انسان خیال کر لینا اس کے میت کا آخری سفر ہے تو اس کو سنت کے مطابق کفن پہنا دیا جائے تو یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں نماز کے بعد